فیصلہ آباد جو پہلے لائلپور کے نام سے جانا جاتا تھا پاکستان کا تیسرا سب سے زیادہ آبادی والا شہر بن گیا ہے یہ پاکستان ٹیکسٹائر انڈسٹری کا سب سے بڑا سنتی شعبہ اور اناج اور کپڑوں کی سب سے بڑی ہول سیل مارکیٹ کے وجہ سے ہے لاہور کے بعد یہ دوسرا بڑا شہر ہے جو خریداروں بیچنے والوں اور سرمایہ کاروں کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے تعلیم کے لحاظ سے اس کے سرکاری اور نیجی دونوں شعبوں میں بہت سے تحقیقی اور تعلیمی ادارے موجود ہیں فیصلہ آباد میں کل اٹھائیس عالی تعلیمی ادارے ہیں زراد اور جنرل کے زمرے میں زرعی یونیورسٹی فیصلہ آباد پاکستان کی اچھی سی رینکنگ میں پہلی اور چوتھی پوزیشن پر ہے اس میں ایک بہترین ٹیکسٹائل انجیننگ یونیورسٹی ہے جس میں مہاری تعلیم اور ریسرچ ہے اگر آپ فیصلہ آباد میں انجیننگ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بیسٹ ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو فیصلہ آباد کی بہترین انجیننگ یونیورسٹی کے بارے میں بتاؤں گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل کا ایکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر انویلی نئی ویڈیو کے اپڈیٹ آپ کو مل سکے ناظرین یونیورسٹی آف ایگریکلچر پاکستان کی بہترین ذریع انجیننگ یونیورسٹی کے طور پر جانی جاتی ہے یہ فیصلہ آباد پاکستان میں ایک عوامی تحقیقاتی ادارہ ہے ایچ ای سی کی درجہ بندی میں یہ پاکستان میں چوتھے اور زراعت اور ویٹنری سائنسز کے زمرے میں پہلے نمبر پر ہیں 2019 میں یونیورسٹیوں کی شنگھائی رینکنگ میں یونیورسٹی آف ایگریکلچر لائف سائنسز اور ایگریکلچر سائنسز کیٹیگری میں 127 نمبر پر ہے اور اب بات کرتے ہیں اس کی بیسٹ انجیننگ ڈیگریز کے بارے میں ناظرین اس میں بی ایس ایگریکلچر انجیننگ اور ٹیکنالوجی بی ایس فوڈ انجیننگ بی ایس انرجی سسٹم انجیننگ بی ایس انوارمنٹل انجیننگ بی ایس سوفٹر انجیننگ اور MS Water Resources Engineering, MS Energy System Engineering, MS Environmental Engineering, MS Food Engineering and MS Agriculture Engineering نمبر دو جی سی ایو ایف گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصلہ آباد ناظرین جی سی ایو ایف گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصلہ آباد میں قائم ایک پبلک انسٹیٹوٹ ہے یہ انجینئنگ کے مختلف شعبوں میں بیچلر کی ڈگری پیش کر رہا ہے جس میں Chemical Engineering Technology, Civil Engineering Technology, Electrical Engineering, Environmental Sciences and Mechanical Engineering Technology نمبر تین ناظرین نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی ایک عوامی ادارہ ہے یہ پاکستان میں ٹیکسٹائل انجینئنگ کی تعلیم کا اہم ادارہ ہے فیکلٹی آف انجینئنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں در جزائل شعبے شامل ہیں دیپارٹمنٹ آف یون منفکچری đیپارٹمنٹ آف اوین، دیپارٹمنٹ آف نیٹنگ، دیپارٹمنٹ آف تیکسٹائل پروسسنگ، دیپارٹمنٹ آف گورنمنٹ منفکچرین، دیپارٹمنٹ آف پولیمر انجینئنگ، دیپارٹمنٹ آف میٹیریلز انٹسٹیگ ناظرین انٹی یو کے بہترین ڈی ایس انجننگ پروگرامز میں سے ٹیکسٹائل انجننگ، پولیمر انجننگ، سوفٹوئر انجننگ، ٹیکسٹائل انجننگ ٹیکنالوجی شامل ہیں اور انٹی یو کے بہترین ایم ایس انجننگ پروگرام میں موجود ایڈوانس میٹیریل انجننگ، پولیمر سائنس انڈ انجننگ، ٹیکسٹائل انجننگ اور ٹیکسٹائل ٹیکنالوجی اور اگر کوئی پی ایش ڈی میں داخلہ لینا چاہتا ہے تو انٹی ایو کے بہترین پی ایش ڈی انجنرنگ پروگرام میں موجود ٹیکسٹائل انجنرنگ ایڈوانسڈ مٹیریل انجنرنگ شامل ہیں نمبر چار ناظرین ان ایف سی انسٹیوٹ آف انجنرنگ اینڈ فرٹی لائزر ریسرچ ناظرین ان ایف سی انسٹیوٹ آف انجنرنگ اینڈ فرٹی لائزر ریسرچ ایک عوامی ادارہ ہے اور یہ ڈگری کے وارڈ کے لیے لاہور یو ای ٹی سے وابستہ ہے ان ایف سی بی ایس اور ایم ایس میں دو اور چار سالہ ڈسیپلنس اور ڈگری کورسز پیش کرتا ہے جن میں کیمیکل انجنرنگ، میکینیکل انجنرنگ، لیکٹیکل انجنرنگ، سیول انجنرنگ شامل ہیں ناظرین ان ایونسٹی آف فیصلہ آباد ناظرین ان ایونسٹی آف فیصلہ آباد وی فور انجنرنگ کی ایک کٹرگری کی ایک نیجی انجنرنگ ہے جو کہ ایچی سی کی جانب سے کبینہ اور ایچی سی کی اہلیت کے میار کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی ایونسٹی کو دیا جانے والا آلہ ترین گریڈ ہے درجہ بندی کے لیے ایچی سی کی ضروریات میں فیکیلٹی پروگرام، انفرسٹرکچر، وسائل، لیبارٹیز، تربیتی سہولیات، ایک ایڈانٹمنٹ فنڈ شامل ہے دہ ایونسٹی آف فیصلہ باد انجنرنگ شعبوں میں انڈرگریڈوئٹ، گریڈوئٹ اور پوسٹ گریڈوئٹ پروگرام پیش کرتا ہے جن میں بی ایس انڈر گراجویٹ میں سیول انجیننگ، سافٹویر انجیننگ، الیکٹریکل انجیننگ پاور، الیکٹریکل انجیننگ الیکٹرونکس، الیکٹریکل انجیننگ کیمپیٹر سسٹم، انجیننگ ٹکنالوجی الیکٹریکل، انجیننگ ٹکنالوجی سیول اور اس کے پوسٹ گراجویٹ پروگرامز میں ایم ایس الیکٹریکل انجیننگ اور پی ایچ ڈی الیکٹریکل انجیننگ شامل ہے تو یہ تھے آج کی ہماری ویڈیو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمیٹ میں اپنی رائے کا اظہار بکھیجئے اور کسی بھی قسم کا کوئی بھی سوال ہو وہ آپ کمیٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ